بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین کچھ اہم خبریں شباز شیف صاحب جو ہے وہ کمر باجوہ صاحب کو چھے ماہ کی ایکسٹینشن دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے لیکن نواز شیف صاحب ہر صورت میں ایک نئے آرمی چیف کا نام اور وہ بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں دوسری طرح کمر باجوہ صاحب نے نواز شیف کی واپسی سے اپنی رخصتی کو منصوب کیا لنک کیا لیکن نواز شیف صاحب نے بدلے میں کیا مہنگ لیا ان سے دوسرا دو بڑوں کی یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس کانفرنس جب ناکام ہوئی تو اب انہوں نے عدالت کو میدان میں اتا رہا ہے اب یہ جو پچیس مئی کا کیس میں عمران خان کو ناہل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرا تحریک انصاف کو اسلامباد میں جلسے پر جو پینتیس نکات اور لانگ مارچ یہ ابھی تک جو بندے گنے ہیں لیکن عالمی ادارے نے اسے کامیاب پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کون مارچ قرار دے دیا وہ عالمی ادارے کیا کہنا سپنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آخر میں سب سے اہم شہباز شریف کا بھی جو دورہ چین جس میں ابھی آپ کو بتا ہے چین کے صدر نے پانچ سال کے لیے اپنے آپ کو تیسری مرتبہ صدر منتخب کروایا اور شہباز شریف صاحب پہلے غیر ملکی رہنموان سے ملنے ہیں یہ دورہ ناکام ہے یا کامیاب اصل یہ معاملہ کیا ہے اور یہ جو آپ کو پتا ہے درخواست ابھی دائر کی گئی کل دائر کی گئی یہ ساتھ ہی سمات شروع یہ ریاست اور اس کے ادارے عمران خان کو وزیراعظم بننے سے روکنے کے لیے اس وقت پوری طاقت سے سرگر میں پچیس مئی کا یہ معاملہ شروع ہوا چیف جسٹس عمر بندیال فرماتے ہیں عزت محب کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ عمران خان نے جس روٹ کی یقین دہانی کی تھی اس سے چند میٹر کی خلاف ورزی ہوگی اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عظم سواتی کے کیس کے مطلب کیا کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے انسان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی مجھے بڑا افسوس ہوا ایک تو میں انطاقتور لوگوں کے افسوس یا غصے اس سے شدید تانگ آ چکو آپ ملک کے سب سے بڑے عوضے پر انصاف پانٹنے کے لیے بیٹھیں آپ کو چند میٹر کی خلاف ورزی نظر آگی پچیس مئی کو لیکن جو بطرین ریاستی تشدد ہوا وہ نظر نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کر مصور پاکستان لامہ اقبال جیسے لوگوں کے ان کی بہو کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو نظر نہیں ہے حالانکہ وہ آپ کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں لوگوں کے کپڑے اتارے گئے ملک میں ایک لگا ہوا مارشلہ کچھ دیر کے لیے اور آپ کو عرشت شریف بھی نظر نہیں آتا چادر چاردواری کا تقدس بھی نظر نہیں آیا لاتھیاں چلیں گولیاں چلیں زہریلی گیس معصوم بچوں پر خواتین پر وہ بہتر سالہ یاسمین راشد صاحبہ کا کیا حال مطلب ہے آپ کو نظری کچھ نہیں آتا ساری دنیا میں یہ تصاویر چھپ چکی ہیں وہ گلو بٹو گی یہ آپ کو نظری نہیں آئی مجھا صاف ہے آپ نے انصاف کرنا ہے دیکھیں یہ لسٹ دیکھیں جس میں ایک سو تالیس میں سے آپ ایک سو تیس نمبر پر ہیں افریقہ کے صرف کچھ ممالک ہیں جو شاید آپ سے اوپر ہوں دو تین دن پہلے آپ فرما رہے تھے یہ بھی کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جس طرح وہ حاجزہ فرماتے ہیں ان کا بھی بیان لیکن آج سیاسی مقدمے کی سماعت میں یہ کہتے ہیں فلاں پارٹی کو ایسے اتجاز نہیں کرنا چاہیئے تھا اور ایسے کرنا چاہیئے تھا بھئی آپ یا تو سیاسی جماعت رجسٹر کروائیں جس طرح افتخار چوہدری نے دفعہ کوشش کی تھی دیکھ لیں پاکستان کی تاریخہ بڑا مقبول جاج گزرائے اس کا حال دیکھ لیں ائرپورٹ میں لائن میں نہیں کھڑا ہو سکتا آج وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا آپ کبھی جو لسٹ پکڑا دیتے ہیں پینتیس پوائنٹ کی کہ مذہب پر بات نہیں کرنی حالانکہ ادھر ہی نیم سیاسی نیم مذہبی جماعت میں جو فساد عمران خان کے دور میں کیا تھا اس پر آپ نے کتنا ایکشن لیا تھا اس پر تفسوس بھی آپ کو نہیں ہوا اور یہاں ایک سیاسی جماعت جیسا پوری دنیا میں اس وقت تسلیم کیا جا رہا ہے پر امن لانگ مارچ اسے روکنے کے لیے آپ بے تابو ہوئے ہیں اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا جذبات میں پھر کچھ توہینے دالت شروع ہوئے تھیں گی آپ کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات تو آپ نے ماننی ہے پچیس مئی کیس پوری کوششن کرنا ہے کہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے ناہل کریں اور نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ نمبر چار اب آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ نواز شریف جنرل باجوہ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ چھے مہینے کی سوری شہباز شریف توسی دے رہے ہیں لیکن میرا بڑا بھائی نواز شریف نہیں ماننا بے شک لوگ یہ کہہ چکے ہیں جی باجوہ صاحب نے کہہ دی ہے میں جا رہا ہوں لیکن جب تک یہ چھڑی اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دیتے نہیں میں اس وقت ماننے سے کاثر ہوں اور اس کے بیچے تاریخ ہے پوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں آپریشن مڈنائٹ جیکال چو پڑھیں نوجوانوں کو بہت ساری دیکھیں ان چیزوں کا نہیں پتا ان کو بتانا ضروری ہے پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا سیاسی سکینڈل آئی رجیم چینج آپریشن کے بعد اس میں بینظیر بھٹو کی حکومت کو گھرانے کے لیے اس وقت آئی ایس آئی کے سیاسی ونگ جس کی قیادت جنرل اسلم بیک کر رہے تھے جب جنرل حمید گل کو بینظیر نے ہٹایا تو انہوں نے بینظیر کی حکومت گھرانے کے لیے برگیڈیر امتیاس جو کہ ڈریکٹر جنرل تھا اور اس کے ساتھ ایف آئی اے کا کاؤنٹر انٹیلیجنس میں انچارج تھا میجر آمیر ان لوگوں کو بینظیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی پھر وہ جو انٹیلیجنس بیورو تھی آئی بی اس کا ڈریکٹر مسعود خان اس نے ان لوگوں کے ٹیلی فون اور ویڈیو بنا کر برگیڈیر امتیاس اور میجر آمیر ان دونوں کو جب اس میں پارلیمنٹیرین کو پیسے دے رہے تھے حکومت گرانے کے لیے اور اس میں جنرل اسلم بے کا وہی کام تھا اس میں کورٹ مارشل تک ہونا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا بلکہ برگیڈیر امتیاس کو بلکہ ڈسمس کر کے آرمی سے اس وقت کی تمام جو ایک ستارہ اتار دیا تھا اور میجر آمیر کو پورے سکینڈل کا مرکزی گردار بنا دیا بینظیر کی حکومت خلاف معاملہ چلتا رہا لیکن یہ ستم ذریفی دیکھیں جس پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ بینظیر کا بیٹا جو اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام کی بجائے نانا کا نام لگاتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر میں بدل دوں گا اچھا اس کی جو نانا ہے ان کی بھی دیکھ لیں ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے انیس سو اٹھاون میں اس وقت ان کے پاس بھارتی شہریت تھی اور یہ اب ریسرچ کریں انیس نومبر کو ہندوستان کا وزیر بہا لیا تھا محویر تیاغی اس نے راجہ صبح جو ان کی لوگ صبح ہے وہاں پہ بات کی پاکستان بنتے ہوگئے لوگ کیونکہ بھارتی شہری تھے پاکستان آ کر بھی وزیر بن گیا حلف اٹھا لیا جنرل عیوب خان کی کابینہ کا ممبر بھی بن گیا وزیر خارجہ بھی لیکن شہری وہ بھارتی رہا اس ملک میں کون کون سے ستم کون کون سے بلنڈر میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے ہیں زیاو لاکھ نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایم کیم لانچ کی تھی تیس سال تک کراچی کو ان لوگوں نے دہشتگردوں کے حوالے کیا اس وقت جتے آئی ایسائی کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا رہا پنجاب کے جو زیاو لاکھ اپنی روحانی اولاد کو لے کر آگے جنہوں نے کرپشن کے ایسا ایسا نیا انداز جہاد کیا جرنلوں کو خوش کیا اور بدلے میں ہر بار حکومت ان کی جھولی میں پھر ابھی پنجاب مانگ رہے ہیں اور پھر مشرف کے آپ کو پتہ ہے اس سے پیٹ سے کہلیں ان کی جو غدو نمبر امریکی لائن آف ایکشن انہوں نے کی بلیک وارٹر ان کے بارود آیا پاکستان میں نمبر ون ہے جیسی دیکھتی رہی کے پی کے فاتح میں آپ کو یاد ہوگا آپریشن ہوں نہیں ہے ہمارے شیئر جوان وہاں پر شہید ہوئے گلی کوچوں میں مسجدوں میں برگوں میں ہر جگہ معاملات پہنچیں لیکن نمبر ون آپ کو نہیں بتائیں گے کہ امریکی ویزے کو کس طرح ایشو کرتے رہے کیونکہ جب ان کا دل چاہتا ہے یا امن لے آتے ہیں جیسے نوازشی صاحب کی حکومت جب دل چاہتا ہے معاملات خراب کر دیتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس زفعہ ان کا واسطہ امران خان سے ان سے پوچھے محمود خان اور عثمان بزدار ان کی حکومت میں کتنی مشکلات جو آتی نہیں نہیں کام کرنے تھے کون تھے یہ یہ نمبر ون ایجنسی تھی انہوں نے مارشلہ کے ذریعے حکومت کی اور مارشلہ کے پیٹ سے ہی پھر سبل حکومتیں چھوٹے بچے نکالتے ہیں منافقت کبھی اسلامائزیشن فوج کے حق میں دیکھیں صافی انہوں نے خریدے ہیں جیسے آج کے لفافیں کبھی غزوہ ہند کے نام پر کبھی انہیں مقدس گائیں بنا کر کبھی ان کے خواب سنا کر اور اصل گیم امریکہ سے ڈالر پکڑ لیے روس کے ساتھ لڑائی کرتے رہے اور جب ڈالر باندھ ہوئے تو پاکستان کے اندر فساد شروع اب دنیا میں دیکھ لیں کسی بھی شہری کو آپ روک لیں میں نے تھی تجربہ کیا ہے اب آخدہ خود پوچھا ہے آرمی چیف کا نام انٹیلیجنس بیورو کے چیف کا نام جرنل کب ریٹائر ہوگا کون سا نیا آئے گا انٹیلیجنس بیورو آئی ایس آئی کے چیف کیا کام کرتے ہیں فوج کا مطلب اگلا نمبر کیا دنیا میں رینکنگ میں مارا کسی کو کوئی پتا نہیں مختلف نیشنالٹیوں سے میں نے پوچھے ہیں پاکستان کے لوگوں سے پوچھے جرنل کب آپ کو نام بھی بتائیں گے آبائی گھر کہا تھا اور کی پوپی خالہ مامو بیوی کے جہیز میں سامان میں کیا کیا آیا وہ بھی بتائیں گے اور کچھ تو حمد میر جیسے ان کے گھر کے اندر گسکے ان کی خواتین کے بارے میں بھی فضول باتیں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں حمد میر نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا اور جب یہ آپ کو میڈیا پر اپنی پروجیکشن کرتے ہیں ان کے ڈرامے دیکھیں ہاں خوبصورت ترین موڈل ہیرو ہے نوجوان لڑکی ہیں اس کے اوپر ساری عاشق ہے فدا ہیں حالانکہ اس کے مقابل دوسرا ادارہ وہ پولیس کا آپ دیکھ لیں پیٹ نکلا ہوا بدیانت رشوت خور کراپٹ ظالم اچھ اس میں کوئی شاک نہیں وہ بھی ان جیسے لیکن دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان لوگوں کی حقیقت ان سے کم نہیں ہے ان کا طریقہ وردات کیا ہے اب دیکھیں میں چھوڑا واقعہ فورج میں چھوٹی کے لیجرے ایک سپائی نے اپنے افسر سے پوچھا جی کہ چھوٹی دے اس نے کہا جو دشمن کا والے ٹینک لے کرو وہ لے آیا دے گھنٹے میں سر یہ لیں افسر کہتا ہے اتنی جلدی ٹینک کیسے لے آیا انہیں کہا سر جب ان لوگوں نے چھوٹی بجھانا تھا تو وہ ہمارا ٹینک لے جاتے ہیں اب ان لوگوں نے وہی وردات میجر گورپ آریا سے اسے لانچ کروا دی طریقہ انصاف کو فنڈنگ دے رہی ہیں جی عمران خان کے پرپیگنڈا ٹینک منا معاملہ ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں حقیقت میں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں کو چھوٹا موٹا آپریشن کروا دیتے ہیں دونوں کی سیاست آستا سا چلتی رہتی ہے پاکستان میں دیکھیں اس وقت معاملات یہ ہیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ چھے مہینے کی توصیح دے دے نواز شریف کہتا ہے نہیں جب تک پنجاب میری جھولی میں نہیں ڈالتے میں نہیں مانتا رانحان کو آپ سنبھالیں ایکانومی اب دونوں سنبھالیں نہیں جارے ایکانومی کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کا مائر ایکانومیسٹ ہے سٹیف ہینک وہ لکھتا ہے لسٹ اس نے جاری کہ دوزار بائیس میں شہباز شریف کے دور میں پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ مہنگائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی انرجی کے جو معاملات گردشی کرزہ دو شریع چھے کھرب ذرا غور سے اس نے دو شریع چھے کھرب تک پہنچا ہے اور اس کی وجہ آئی ایم ایف کے طرف سے جو لگائے وہ تاریف سے ہیں سبائی حکومتوں کے آپس میں معاملات جو دیتے ہیں اور انہوں نے شور مچھا دیا جی کہ چین کو دورہ بڑا کامیاب ہو گیا وہ فواد احسن ان کا جو جلدبازی میں ٹویٹ کر گیا پڑے بغیر وہ ہاتھ باندھ کے وہ جو کھڑا تھا وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اب اس میں وہ گھوڑ سے پڑھتا تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے ٹویٹ میں کہ دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی مجبور ہو گئی کہ ان کا ہاتھ پکڑے کیونکہ 65 ارب ڈالر یہاں لگیا ہے دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی کی گروت سلو ہو رہی ہے لاب ذرا سنیں اب یہ خبر آپ کو میں لگا دوں گا اور اوٹر کیوں پڑھ لیجئے گا دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی ان کی وجہ سے سلو ہو گی کیونکہ منصوبیں مکمل نہیں ہو رہے اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں چین کی حکومت تو بالکل صحیح ہے پاکستان کی حق میں بالکل صحیح ہیں رجیم چینج آپریشن جب انہوں نے باجوا صاحب نے کامیاب کروایا حاجی صاحب نے انہوں نے پورٹڈ حکومت نے انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات بلند ہو جائیں گے امریکی صفیر آیا بھی یہاں پاکستان کی سائیڈ والا جو کشمیر ہے اسے بلکہ انہوں نے کہا آزاد کشمیر ایف سکسٹین کے پرزے بھی دیئے سالے چار سو ملین ڈالر کے ڈیل بھی ہوئی جس میں انہوں نے بھی پیسہ بنایا لیکن انہوں نے لگا کہ امریکی وفت بھی پاکستان آیا پھر یوکرین کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر انہوں نے وہاں صلاح بھی پہنچایا گا وہ ایٹمی اتھیاروں کل میں نے بات کی وہ ذرا پڑھیں اس کو پاکستان میں کوئی بات نہیں کر رہا پھر فیٹلف کی لسٹ میں سے بھی پاکستان کا نام نکلوا دیا لیکن جب بائیڈن نے نکانا کہ یہ تو خطرناک ترین لوگ ہیں ان کا تو کرپ ٹین کے احتیاروں کی بات کریں یہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ انہیں کرائی کی بندوقیں اچھا پیسہ ملا تو بیج دیں گے اس وقت یہ مجبور ہو گئے کہ اب چونکہ عالمی آپ کو پتا ہے ان کی حالات ہیں آپ کو پتا ہے تباہی کس طرح ہیں تو انہوں نے کہا چین کی طرف دوبارہ معافی مانگی ترلے کیے چین نے کہا آ جائیں آپ چین کے بھی 65 عرب لگے کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہاں کمپنیاں کوئی اندر وہاں بھی کرپشن ہے اس میں کوئی شک نہیں میں نے کام کیا ہے لوگ سر اب مراد سعید کا آپ یاد رکھیں جب سخر ملتان موٹر وے پر اس نے جو کرپشن نکالی 269 عرب کا منصوبہ تھا جو 292 عرب میں جلا گیا 33 عرب کا کھانچہ مارا ہے انہوں نے مراد سعید نے بتایا کہ یہ کس طرح ہے ایسن اقبال جویز صادق اور یہ سارے لوگ مار رہے ہیں بیچ میں مال بنا رہے ہیں ستر عرب کی گیم تھی ان کی تو اس میں آجی صاحب نے فوراں ایکشن لیا عمران خان سے جب مراد سعید کو چھپ رہے ہیں جی پھر اس کے بعد رضاق دود نے تھوڑی بات کی اس نے زیادہ کرتی اس کو بھی کبینہ سے نکلوا دیا چین کے ساتھ دیکھیں تعلقات تو خراب ہم نہیں کر سکتے اس وقت یہ اربو ڈالر یہ چین کی کمپنیاں پاکستان سے لے رہی ہیں زیادہ انرجی کے جو منصوبے ہیں دیکھیں اسی فیصد چین نے لگائیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یاد رکھیں پاکستان کا ٹوٹل کرزہ جو اس کا تیس فیصد ہم نے چین کو دینا ہے اب چین کی حکومت مدد تو کرتی ہے پرائیوٹ کمپنیاں یہاں آتی ہیں وہ انویسمنٹ کرتی ہیں کام کرتی ہیں آگے انہیں مل جاتے ہیں ایسن اقبال یاد صادق خوالدہ صادق رفیقہ سے لو دو ربے کی چیز دس ربے کی کرتے ہیں اس میں سے دونوں آپس میں مال آدادہ کیونکہ مال ہے مفدل ہے بے رہے ہیں حلوائی جی کی دکان ہے دادہ جی کی بھی فاتحہ بار دے یہ چیز عمران خان نہیں ہونے دے رہا تھا سرمایہ کاری کے اربو روپے لگ رہے تھے ادائیگیوں اور سہولتی پر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اب اس کا لیکن حل کوئی نہیں کیونکہ تئیس ارب ڈالر کا دیکھیں ابھی نیک عرض میں چھوٹ جائی اور وہ اسوائے ہمیں چین کے کسی سے نہیں مل سکتی اس وقت اس حکومت کا شہباز شریف کی اخراجات اور آمدن تو بہت برباد کر دینا ہے برکت اسی لئے مجبوراً چین کا سینٹرل بینک جی وہ سٹیٹ بینک کے ساتھ اب کام اب دیکھیں یاد رکھیں یہ جو سی پیک ہے یہ چین کے صدر شیجی پنگ کا ایک خواب ہے جس سے وہ کہتا ہے میں ہر صورت پورا کروں گا چاہے وزیراعظم شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو راستے میں رکافتیں وہ خود ٹھیک کریں گے لیکن کم از کم اپنے شفافیت تو رکھیں کرزہ بھی دینا ہے سود بھی دینا ہے کم تھوڑے جتنا بنتا ہے وہ دے نا غریب کی جورو سب کی بھابی اور اس وقت شہباز شریف صاحب تو اس بھابی کے بھائی بن جاتے ہیں تو یہ معاملات خراب ہیں پھر کہ ہم مجبور ہیں اچھا آخر میں لانگ مارچ کے حوالے سے میں بڑی بڑی یہ لانگ مارچ نہیں ہے یہ عمران خان کی سیاسی کمپین ہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے تحصیلوں سے ہر تک پہ فکر کے لوگوں سے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر میں نے نہیں دیکھا جو سکول کالوجز یونیورسٹیوں میں وہاں جا کے خطاب کر رہا ہو جس طرح عمران خان نے کیا اسلامباد میں پولیس بیٹی انتظار کر 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 کے بچارے تھا کہیں وہ کہتے ہیں کب آؤ گے بھائی اب ہر حلقے میں عمران خان نے اس وقت کم از کم ستر سے اسی ہزار نیا ووٹر بنایا ہے کم از کم یہ لوگ تنگ آ چکے سیاست پہلے کے ہوتا تھا ووٹ کے بدلے وہ جو کھڑ پینچ چودری بنے ہوتے بیچ میں ان کے بچوں کی جوابیں لگ جاتی تھیں ان کے کھانچے لگ جاتے تھیں یہ گڑھ تھا نون لی کا یہاں لاکھوں من پھول عمران خان پر برسائے جا رہے وہ حامد میر ڈاکٹر فریدہ دانیشو یہ لوگ گن رہے ہیں کتنے ہیں دو در چودہ میں بھی دیکھیں انہوں نے اسی طرح پچاس ہزار لوگ اس وقت تھے اسلامباد میں انہوں نے کہا جیسا دو ہزار لوگ ہیں اب وقت گزرتنے کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ تاثر جو بیلٹ ہوتا ہے عوام کا وہ ختم کرے وہ رائے یہ تو جو فلاہ پہنچ چکا ہے لیکن کی بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر کے انٹرنیشنل چینل وہاں پہنچ چکے ہیں اب ترکیہ کے اچھے ایک چینل سے بڑی میری بات بھی ہو رہتی عمران خان کی پاپولیلٹی پر وہ حیران ہے اتنی زیادہ فالوئنگ کیسے ہے اب دیکھیں نون لی کی تیرہ جماعتیں بلکہ نون لی کا گاڑھ ہے مین وہ عمران خان نے کس طرح سینٹرل پنجاب سے سارا شروع کر دیا اور اسلامباد جہاں پر دیکھیں کتنی ٹوٹل کچھ نشستیں ہیں سینٹرل پنجاب قومی سیملی کی بیاسی نشستیں ہیں یہاں پر ساری طاقت ہی یہاں پہ پاور سیاست کی اب وہ اس وقت نون لی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور عمران خان جانبوچ کے سلوہ کری جاہاں اس کو مزید تاکہ یہ اپنے تمام پتے شو کر دی جنہوں نے دل کے سر لگائے ہوئے اور جب یہ بالکل تھک جائیں اس کو خان شیطرن کی وہ چال چلے اور چیک میٹ کی آواز آئے دیکھیں عمران خان کی یہ طاقت ہے اور صلیت ہے جو سب سے بڑی بات ہے وہ انپرینکٹیبل ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ابھی دیکھیں انہوں نے شیطرن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تصویر شیئر کر رہے ہیں جی باہر صاحب لیکن ان کے سامنے جو کھلاڑی ہے اس کو انہیں نہیں پتہ نہیں انہیں کرنا کیا اگلا سٹیپ اگلا کیا قدم اٹھائے گا عمران خان کی پاور خیبر پختون خوامت انہوں نے کہا جی لانگ مارچ وہاں سے شروع کرے گا وہاں کی حکومت مضبوط ہے عمران خان نے جا لانگ مارچ سینٹرل پنجاب سے شروع دیا یہاں نون لیگ مضبوط ہے ٹوٹل آپوزٹ یہ پرشان ہوگے کریں کیا عمران خان نے لاہور میں جا کے کہ خود کیادہ شروع کر دی اب دار الحکومت میں انہوں نے کنٹینروں کا بازار کٹھا کر دیا دنیا بر کا گولہ بارود خند کے کھو دی آنسو گیس کی گولے یہ وہ عمران خان مسکراتا مسکراتا آہستہ آہستہ کنٹینر پہ اور ہمانما اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی ملک کو ہم کیسے کنٹرول کریں کیونکہ جنوبی پنجاب کے کافلوں کو کیسے روکیں گے کاسم سوری جو وہ بلوچستان سے آ رہا ہے مہارچ لے کا اسے کیسے روکیں گے اور خیبر پختون خواہ کو تو اب عمران خان نے چانس ہی نہیں دیا وہ سٹینڈ بائی پہ بھی بیٹھے ہوئے اور آزاد کشمیر کو بھی کوئی کال نہیں دی کہ وہ آپ نکلو بھائی یہ بے ترتیبی اتنے منظب انداز میں کی کی آپ یقین کریں میں نے ایک نقشہ بنایا تھا ایدھر ہی پڑھا ہے میرے آفس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بقادہ ایک جنگی جرنیل کا جو ماہر ہے اسلامی تاریخ آپ پڑھیں اس میں دیکھیں کس طرح فوج کے حصے کیے جاتے تھے عمران خان بلکل وہی سٹریکٹیجی کیونکہ کتابیں وہی پڑھتے ہیں ہم لوگ جو عمران خان بھی پرائلیشن تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اسلامباد ایک قلعہ بن چکا ہے یا بن جائے گا کچھ دنوں کے بعد اب ان کے پاس جو بائیل ہیں ان کے پاس تو کھانا پینا ہر قسم کی سہولت ہر قسم کا مواد موجود ہے لیکن جو اندر لوگ موجود ہے جس میں زیادہ تعداد بڑی پولیس کی ہے وہ یہ ممکن نہیں کہ وہ اتنا عرصہ سسٹین کر سکیں معاملے کو کھینج سکیں اور پھر لوگوں کو اب تو عمران خان جو گرج رہ دیکھا اپنے جلسوں میں جس طرح ان لوگ دیکھنا یہ چاہتے تھے چہرے کے تاثرات وہ للکار وہ جوش وہ جذبہ وہ دبدبہ اب یہ جو چھے سوالات عمران خان نے گخڑ منڈی میں کیئے ہیں عرشت شریف کو دوبارہ زندہ کیا ہے میرے خال میں وہ سوال نہیں یہ وہ سوالہ وہ کون تھا یہ عرشت شریف کا آپ کو گردان یاد تھی بار بار کپ کپتان لوگوں یاد کرا رہے ہیں اور بینہ کسی خون خرابے کے الحمدللہ انٹرنیشنل میڈیا اے رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک سو دس ویصد یہ جنگ جیت جائے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازے اللہ حافظ